علی بھئی کیا اکثر علماء چاہے آج کیوں ہوں یا گزرے ہوئے ولید بن مغیرہ کا کردار ادا نہیں کر رہے وان تم تعلیمون کی کیٹیگری میں نہیں ہے جی ایسا ہی ہے لیکن بعض اوقات واقعی کسی نے ایسے محول میں آنکھ کھولی ہوتی ہے کہ اسے think out of box کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو بھی اب مرنے سے پہلے یہ سمجھ آیا ہے نا کہ بریلوی دیوبندی اہل ادیس سارے مسلمان ہیں اب ہم اگر ان سے پوچھیں کہ حضرت آمزہ بریلوی صاحب تو ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے آپ کیا ان سے بڑے علم ہیں تو کیا جواب وہ دیں گے اس عمر میں جا کے ان کو سمجھ آئیے کہ ساری مسلمان ہیں پوری زندگی تو یہ کس طرح تقریریں کرتے رہے ہیں دیوبند کے اور اہل ادیس کے خلاف گستاخ نجدی وعبی کیا کیا نام ان کے رکھتے رہے ہیں اور آج ان کی تعریفیں کر رہے ہیں جوانی کی ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت علی کی توہین کی نہ کروائی نہ اپنے سامنے ہونے دی اور بڑاپے میں جا کے جب باپا جانی نے امیر شام کے نام کے نعرے لگائے ہیں تو کس قدر ان کے اوپر پھر یہ برہم ہوئے ہیں تو اللہ کہنے باقیوں کو بھی بڑاپے میں جا کے سمجھا جائے ہماری تو دعا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حق کو جان بوجھ کر اناد کر دینا قبول کرنے سے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی ہے یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں اللہ نے فرمایا نہیں لانت پڑی ہوئی ہے وہ کہتے تھے دیکھو ہم پورا دن نبی کی بات سنتے ہیں پھر بھی اپنا قیدہ نہیں چھوڑتے ہیں ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی اللہ نے فرمایا یہ فخر کی بات ہے یہ تو لانت پڑی ہوئی ہے تمہارے اوپر کہ تم اتنے واضح دلائل دیکھ کے بھی حق قبول نہیں کر رہے ہو اس طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ اپنا بزرگان دین نہیں چھڑنا کئی لوگوں نے ویڈیوز میں کہا آپ ایک ہزار آیات بھی پیش کر دیں ایک ہزار آ حدیث بھی پیش کر دیں ہم نے اپنے بزرگان نہیں چھوڑنے ہیں یہ فخر کی بات ہے اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو بابے تو ساروں کے اپنے اپنے ہیں